قال راوی سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قوله تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون سبعین امہ انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی عزیز بچیوں اس چیز پر تشریف فرمائے حضرات علماء اکرام اور یہاں اس گاؤں کے معزز حضرات عزیز ماؤں اور بہنوں آج کی یہ مجلس مانا کر بہت عظیم الشان اور بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس بستی میں پہلی مرتبہ ایک ایسا خیر کا بلکہ ایسی عظیم الشان خیر کا عمل ہو رہا ہے جو ابھی میں رفیق گرامی حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب سے پوچھ رہا تھا اور ان سے پوچھنے سے معلوم ہوا کہ اب سے پہلے یہ خیر کا کام اس بستی میں کبھی نہیں ہوا کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہر جگہ نہیں ہوتا یہ تو اللہ کے انتخاب ہیں اللہ جس کو جہاں جس طرح سے چن لے تو یہ ختم مشکات کا یہ وقع ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اس موقع پر حضرات علماء کرام سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اور یہ بچے بھی جو فارغ ہو رہے ہیں یہ بھی بطور خاص دعا کریں اللہ کرے اگلے سال یہاں ختم مشکات نہ ہو بلکہ یہاں ختم بخاری ہو اللہ کرے یہاں اس بار سے ہم ختم مشکات کر رہے ہیں اسی طرح سے اگلے سال ہم یہاں ختم بخاری کے انگان پر جمع ہو دیکھو ایک زمانے تک رمب زمانے تک اس ملک ہندوستان کے اندر یہ کتاب حدیث کی آخری کتاب کے طور پر پڑھی اور پڑھائی جاتی رہی ہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب تک کہ صحاہ سکتہ کی دستک ہندوستان میں نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک کہ یہ کتاب حدیث کی سب سے بڑی کتاب کی طور پر حضرات علماء کرام کو پڑھائی جاتی رہی جس کے مطابق یہ تھا کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھ لیتے تھے اس وقت میں وہ عالم قرار دیے جاتے تھے سیاہ سکتہ بہت بعد میں شروع ہی یہاں ہندوستان میں تو اب تو یہ ہے کہ جو سیاہ سکتہ پڑھتے ہیں بخاری کرنی وغیرہ کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اب تو وہ علماء قرار دیے جاتے ہیں لیکن اب سے پہلے اس کتاب کو پڑھنے والے علماء قرار دیے جاتے تھے بہرحال یہاں یہ کتاب جو مشکات المسابق کے نام سے جانی جاتی ہے اور حدیث کی اپنے اعتبار سے ایک بہت بڑی کتاب ہے اس کا پورا تفصیل سے تعرف طالبات عزیز آپ کے سامنے پہلے ہو چکا ہے پوری کتاب آپ نے حضرت ساتذائے کرام سے پڑھی ہے بہت ساری قیمتی اور کار آمد مسیحتیں اور خوبصورت باتیں حدیث شریف کی زبانی آف حضرات کو ملی ہے یہ آخیر میں جو مسنف آلہ رحمہ نے یہاں ایک حدیث ذکر کی ہے اس حدیث میں ایک بنیادی عنوان ہے ایک بہت بنیادی عنوان ہے یہ بنیادی عنوان اس امت کے لیے کسی ریلڈ کی حدی سے کم نہیں ہے میں چاہوں گا کہ جو طالبات ہیں وہ بہت توجہ کے ساتھ میری بات کو سنے گی اور دوسرے بھی جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ بھی جرہ توجہ کریں آپ کی باتوں کی آواز نہیں آنے چاہیے تو یہ جو بات ہے یہ جو پیغام اس حدیث میں دیا گیا ہے یہ دراصل ایک بہت قیمتی چیز ہے اور اس امت کے لیے بہت ہی ریلڈ کی حدی کا درجہ رکھتی ہے کیا ہے وہ بات؟ دراصل اس حدیث میں قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ذکر کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت لنناس اس میں اس امت کی تعریف فرمائی گئی ہے اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اس امت کی ایک عرض کی صفت کیا ہے امت کی صفت یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو کس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے بہترین ہونے کے ساتھ جو مشروط کیا گیا ہے جس چیز کو وہ یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو عزیز تعریفات آپ میں سے ہو سکتا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بچی ایسی ہو سکتی ہے بھائی دیوے جس کو بخاری تک پہنچنے کا موقع گھرین و مسائل کی وجہ سے نہ بھی پہنچے اگر ویسے اللہ کرے آپ کو موقع ملے لیکن اگر موقع نہیں بھی ملتا ہے اور جن بچیوں کو اس کا موقع ملتا ہے وہ بھی بطور خاص اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ زندگی میں جہاں بھی رہیں آپ کی زندگی جہاں بھی گزریں آپ بہت زیادہ خوشیوں میں رہیں یہ ہماری دعا ہے لیکن چاہے آپ خوشیوں میں رہیں یا تمگیوں میں رہیں آپ اس حدیث کو گیرہ سے باندھ کر رکھیے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بچیاں ملنے کے لئے آئیں جو خواتین آپ کے پاس ملنے کے لئے آئیں جو آپ کے محرامات آپ کے رابطے میں رہتے ہیں یا رہیں گے ان حضرات کو آپ کی طرف سے یہ سبق ملنا چاہیے جو اس حدیث میں ہمیں مسانف علیہ رحمہ حدیث کی زبان میں بیان کر رہے ہیں کیا سبق ہے کہ کوئی بھی دن کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جب آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ کریں کوئی بھی دن یا کوئی بھی رات کوئی بھی صبح یا کوئی بھی شام ایسی نہیں ہونی چاہیے جبکہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ کریں اور بھلائی کا حکم کرنے کے لئے یہ بات نہائیت ضروری ہے کہ ہم خود بھی بھلے بن جائیں اگر ہم لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی نیکی کے راستے پر چلنا ہوگا ایک بات اس میں میں ضروری طور پر ارز کروں گا کہ نیکی کا راستہ بتانے کے لیے نہ کسی شعبے سے جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی تنظیم سے جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی تحریک سے جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ جماعت و تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے نہ مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے نہ خانقاہ کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ صاحبے فہم آدمی اگر اس چوراہے پر کھڑے ہو کر اگر لوگوں کو نیکی کی حکم کرنے لگے بلے وہ نہ مدرسے سے جوا ہوا ہے نہ وہ جماعت میں جاتا ہے نہ وہ کسی خانقاہ کو جانتا ہے نہ وہ کسی اور طرح سے کسی بھی شعبے سے جوا ہوا ہے لیکن اگر اس چوراہے پر کھڑے ہو کر وہ نیکی کی بات لوگوں کو کرتا ہے تو وہ نیکی کی بات ہی شمار کی جائے گی میں نے یہ بات اس لئے کہی ہے بعض لوگ یوں نہ سمجھیں کہ یہ کام نیکی کا کام کرنا تو جماعت والوں کا کام ہے نیکی کا حکم کرنا یہ تو عالموں کا کام ہے نیکی کا حکم کرنا یہ تو خانقاہ والوں کا کام ہے نہیں یہ جملہ غلط ہے اگر ہم ساری امت بہترین امت ہیں تو جو وصف ہمارے بہترین ہونے کا قرار دیا گیا ہے تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ وصف پوری امت کے لیے ہے کسی مدرسے والے کے لیے خاص نہیں ہے کسی جماعت والے کے لیے خاص نہیں ہے کسی خانقاہ والے کے لیے خاص نہیں ہے کسی تنظیم و تحریک والے کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان کے لئے خاص ہے اگر یہاں تک ہے اگر کوئی مسلمان کسی کو کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اس پر نکیر نہیں کرتا یقین جانیے وہ گناہگار ہیں علماء کرام تشریف کرتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان کہیں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہاں وہ حسنات کی دعوت نہیں دیکھا میں کل سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی نہ مدرسے میں پڑھ سکا نہ تبلیغ کی نسبت پر جماعت میں جا سکا نہ خانقاہ میں جا کر ضربیں لگا سکا لیکن وہ چاہتا ہے میں اللہ کی دین کی تبلیغ کرو تو اب وہ کیا کرے جماعت میں نہیں جانا چاہتا ہے نہیں ہے وقت اس کے پاس نہیں ہے مزاج کچھ بھی مدرسے میں نہیں جا سکتا ہے بوڑا ہو گیا ہے بیچارا مدرسے والے تو چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں کئی باریاں پھر حافظہ جن کا اچھا ہو بوڑا بھی چلتا ہے لیکن اکسا مزاج نہیں خانقاہ وہ تو کسی کو بھی لے لیا جاتا ہے وہاں کو ایڈوشن تو ہوتا نہیں لیکن ہمارے یہاں خانقاہیں مٹ ہی گئیں یا یوں کہلو پتہ نہیں کیوں مٹ گئیں اب وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے کیسے کریں اگر وہ مسجد کے مائک پر کھڑے ہو کر اللہ کے قلیمے کو بلند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے براہ مبلغ کون ہوگا اس سے براہ مبلغ کون ہوگا یہ تو دائی عاظم ہے درجات کے اعتبار سے تو فرموزن کے مقابلے امام کا درجہ بڑا ہوتا ہے یہ بات ایک الگ رہی اس کا فیصلہ یہ علماء اکرام فرمائیں گے لیکن مبلغ عاظم تو موزن رہا اس نے تو جہاں تک بھی اس کی آواز پہنچ رہی ہے اس نے سب لوگوں کو اللہ کی تعریف بھی بیان کی اللہ کی وحدانیت بھی بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کیا لوگوں کو نماز کی طرف بھی بولایا لوگوں کو کامیابی کی طرف بھی بولایا پھر ایک بار چننا کر بولا اللہ ہی ہے جو سب سے براہ ہے اور پھر اس نے دوبارہ سے کہا اللہ ہی ہے جو معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو دائی بننا ہے یہ حدیث ہمیں اس کی دعوت دیتی ہے ہمیں دائی بننا ہے ہم چاہے گھروں میں ہو چاہے ہم گھر کے باہر ہو ہم چاہے گھروں میں اپنے کچن میں کام کرنے والی گھر میں کھانا بنانے والی خواتین کے طور پر ہم اپنے گھر میں مقیم ہو یا پھر اپنے گھر کے جانوں برطنوں میں ہم مصروف ہو ہمارے بیٹے نے سنت کو چھوڑ دیا فورا ہم اس کو نقیر کریں ابھی حضرت مولانا ایک سنت کا کیا ساتھی شان فائدہ بیان فرما رہے تھے پانی پیا اس میں کیلہ تھا اس کو پی لیتے تو کیا ہوتا سنت پر عمل کیا تو الحمدللہ بچ گئے یقین جانئے یقین جانئے عزیز ماہو آپ کو اگر اس کا موقع نہیں ملے گا بچیوں کہ آپ اسٹیجوں پر جا کر لمبی لمبی تقریریں کرو تو اس حدیث کو گراہ سے پکڑ کر اپنی بچوں کی تربیت اس حدیث کے سائے میں کر لینا ہم سمجھیں گے کہ خیر حدیث کا حق تو کیا ادا ہوگا لیکن کم سے کم حدیث کا حق ادا کرنے کی طرف بڑھنے والا کوئی نہ کوئی قدم یہ ضرور ہوگا ابھی فرمایا جا رہا تھا کہ بچیاں وہ ہیں جو ہماری نسلے نو آنے والی نسل کی تربیت کی ذمہ دار ہیں تو اگر آپ کے رہن میں یہ حدیث رہے گی تو آپ کا بچہ اُلٹے پیر میں جھوٹا نہیں پہنے گا آپ کا بچہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پی سکتا کیونکہ ماں نکیر کرنے والی موجود ہے اور یہ حدیث صرف خواتین کے لیے نہیں ہے صاحبِ مشکاتم مسابیخ نہیں یہ حدیثیں جو جمع کی ہیں یہ صرف خواتین کے لیے جمع نہیں کی بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہیں یعنی یہ تو کل عمد کے لیے نفع بخش ہیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریعت صرف خواتین کے لیے نہیں ہیں بلکہ جس طرح سے خواتین کے لیے ہیں اسی طرح سے مردوں کے لیے ہیں اس نے بہرحال بہت زیادہ گفتگو کو طول دیئے بغیر کیونکہ تائم کی مہمدیشن کر دی گئی تھی میرے ساتھ بھی تائم کو جباً محدود کر دیا گیا تھا اس نے ہمیں پیچھے کی حدیثوں کا ذکر نہیں کیا ہے صرف ایک ہی حدیث کو اسی لیے پکڑا تاکہ وقت کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی بات کو ختم کر سکیں بہرحال اس حدیث کے زمن میں آخیر میں خناسین گفتگو کے طور پر اپنی گفتگو کو دہراتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں کہ عزیزوں جہاں بھی رہو جس حال میں بھی رہو مسلمانوں میں رہو چاہے غیر مسلم ہوئے رہو اچھے محول میں رہو یا خراب محول میں رہو امر بن معروف اور نہیں علیم منکر کو نہ بھولو اگر امر بن معروف اور نہیں علیم منکر کو کرتے رہو گے تو خود تم بھی جمع رہو گے اور اگر لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا بند کر دو گے لوگوں کو برائیوں سے روکنا اگر بند کر دو گے تو سچ جانو اپنی نسلوں کو بھی نہ بچا سکو گے اور بچیوں میں آپ کو ایک آخری نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو سونے اور چاندی اور ہیرے اور جوارا کے خزانوں سے بہت کر تیمتی سمجھو دنیا کی حوص دنیا کی لانچ کہیں تم سے ایمان کا سودا نہ کرالے ایمان اتنی عظیم و شان چیز ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ہے ایمان ہے تو جنت ہے ایمان ہی کے ساتھ مشروع ہے جنت کا داخلہ یا جنت کے داخلے سے رکاوٹ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے باطل چاہے ہیرے جواہرات کا بن کر آجائے لیکن اپنے ایمان پر قائم رہو مسلمان بن کر جینا ہے انشاءاللہ مسلمان بن کر مرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جینے اور مرنے کے لیے اسلام اور ایمان کو ہماری زندگی میں داخل کر دیں بچےوں نیت کرو انشاءاللہ ہم اسلام بن اسلامی بہن اور بیٹی بن کر رہیں گے اور انشاءاللہ مسلمان بن کر مریں گے اللہ توفیق دے یہ حضرت ایساتذہ اکرام علماء اکرام میں جو آپ کو درست پڑھایا ہے یہ محنت وصول ہونی چاہیے اور وصول کس طرح سے ہو کہ ان کا یہ پیغام جہاں بھی آپ جس میں شعبے میں رہیں اس شعبے میں رہ کر ان کے اس پیغام کو اپنی متعلمات تک اپنے گھر والوں تک اپنے متعلمات تک وہاں تک آپ کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے بہرحال ایک سلسلہ رہتا ہے کہ حدیث کی ایک اجازت ہوتی ہے ویسے تو اجازت آپ کے استاذوں نے آپ کو دی ہوگی لیکن چونکہ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے تو میں بھی اپنی اقاد سند عرض کر کے اس کی آپ کو اجازت دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں میں نے حدیث شریف کی مجھے اجازت حضرت مولانا شاہ انظر شاہ کشمیری مسعود ہی رحمت اللہ علیہ سے ہے اور وہ شاہدرد رہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی سند وہ مشہور ہے اس کے علاوہ میں نے حضرت مفتی فرشید عالم صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا بابا فرید الدین صاحب دعوت برکاتہ حضرت مولانا اسلام قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا غلام نبی کشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات سے درس حدیث حاصل کیا اور مجھے ان بزرگوں کی اجازتیں حاصل ہیں اور ان کی نسبتوں سے میں آپ حضرات کو اس کی اجازت دیتا ہوں آپ کے اساتحظہ نے پہلے اجازت دی ہے اور اس کے علاوہ میں بھی آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں یہ اجازت اصل میں بزرگوں کا طریقہ ہے اور یہ بہت قیمتی چیز ہیں اس کی تحریری اجازت نامہ آپ کو دیا جائے گا یا دیا گیا ہو گا بہرحال اس کو اپنی زندگی کا قیمتی ورسہ سمجھ کر اس کو اپنے پاس ہمیشہ محفوظ رکھئے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کی زندگیوں میں آپ کے علم میں آپ کے عمل میں خوب برکتیں اتا فرمائے اس بچی نے جو قرآنہ پڑھا تھا دعا کی شکل میں اور جو جو اس بچی نے الفاظ کہے میرے خیال سے اس نے دعایا کلمات کے لیے اب کو مزید گنجائز چھوڑی ہی نہیں ہے ماشاءاللہ اس نے خوب اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کی ہیں اللہ اس بچی کی دعائیں اس کے حق میں اور اس کی مطالعات کے حق میں بھی قبول فرمائے مہت کا مسئلہ ہے تھوڑا سا اس لئے میں نے بس مختصر کیا اللہ حُمدے محمد مبارک سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ان سب کو حفظ و امان میں رکھ لے اے اللہ یہاں اس وقت اے اللہ درس حدیث کا یا اللہ اس سلسلے کا یہ اختتام ہوا ہے اللہ یہ سالانہ اختتام ہوا ہے اے اللہ سب کو حدیثیں پڑھی گئی ہیں اے اللہ اس موقع پر اے اللہ اس کا اختتام ہوا ہے اس کو قبول فرما اے اللہ جن بچیوں نے پڑھا ہے جن اساتذہ نے پڑھایا ہے جن حضرات نے انتظام کیا ہے اے اللہ جو حضرات معاون بنے جن کی بچیاں ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے اللہ سب کو قبول فرمائے اللہ سب کو قبول فرمائے اے اللہ اپنا فضل فرما کر اے اللہ ان علوم کے ظاہری اور باطنی تمام انوار اور برکات ہم سب کے قلوب میں داخل فرمائے اے اللہ اس پوری بستی کو اس کا فیضان عطا فرمائے اے اللہ اس پوری بستی کو اس کا فیضان عطا فرمائے یا اللہ اس پوری بستی کو اس کا فیضان عطا فرمائے یا اللہ یہ سلسلہ اے اللہ درسن درسن چلتے ہوئے اللہ مشکات تک پہنچ گیا ہے اے اللہ فضل فرما کر اللہ اس کو آگے وہاں کر اس کی تکمیل فرما اے اللہ اس کی تکمیل بخاری کی شکل میں فرما اے اللہ اس کی تکمیل آہندہ سال میں اللہ بخاری کی شکل میں فرما اے اللہ ان مدرسے والوں کے پاس اللہ جو بھی وسائل کا مسئلہ ہے وسائل کی جو بھی کمی ہے اللہ فضل فرما کر اللہ ان کمیوں کا خاتمہ فرما اللہ فروانی نعمت عطا فرما اللہ خوب خوب فروانی اور فراخی عطا فرما اللہ تعاون کرنے والے افراد اور تعاون کرنے والے جماعتیں پیدا فرما اللہ معذنین پیدا فرما اللہ مخالفین اور اشرار کے فطروں سے محفوظ فرما اللہ ان بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما اللہ ان بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما اللہ اس مدرسے میں جو پہلے بچیاں پڑھ کر گئی ہیں یا اب پڑھ رہی ہیں یا عائندہ پڑھیں گی اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ایک ایک بچی کے مشتقبل کو روشن فرما ان کے علم میں ان کے عمل میں اے اللہ چار چاند لگا کر اے اللہ امت کی ایک ایک ماہ ایک بہل ایک ایک بیٹی کے اے اللہ ذہن تا قلب تک اے اللہ ہدایت کے نور کو منتقل ہونے کا ذریعہ بنا اے اللہ ایک ایک بچی کے ایک ایک خاتون کے ایک ایک مرد کے اے اللہ ان کے تمام نسلوں میں اللہ علوم الظاہری اور باطنی کو عام فرما اللہ فضل فرما کر اس مدرسے کو ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما اللہ اشرار اُمت سے اللہ اُمت کی حفاظت فرما اللہ تمام مقدساتِ اسلامی کی حفاظت فرما اللہ تمام تبرکاتِ اسلامی کی حفاظت فرما اللہ دین کا نام لینے والے ایک فرد اللہ خواہ و مرد ہو یا عورت اللہ اس کی حفاظت فرما ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما اللہ عزت و آدموں کی حفاظت فرما یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ حفاظت فرما اے اللہ اپنا فضل فرما کر امت کو محفوظ فرما اے اللہ امت کو محفوظ فرما ہمارے اداروں کی حفاظت فرما ہماری خانقہوں مسجدوں اللہ درگاہوں کی حفاظت فرما ہماری درستگاہوں کی حفاظت فرما اللہ باطل کے علم برداروں کے فتنوں کو نعبود فرما اللہ ان کے شروں کو انہی پر انت کر اللہ ان کو رسوہ اور ہمیں سرخنو فرما اللہ ہمیں سرخنو فرما یا اللہ امت کو سرخنو یتا فرما اللہ امت کی زوال و ذلت کے دنوں کو ختم فرما دے اللہ یہ ملک مارا ہے اللہ فضل فرما کر یہاں ہمارے ذریعے سے عدل اور عمل قائم فرما دے اللہ یہاں ہمارا جینا آسان فرما دے اللہ اسلامی زندگی اور ایمانی موت آسانی والی نصیب فرما اللہ شہادت کے شوق نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما اللہ اپنا فضل فرما کر اللہ جب تک جیئے ہمیں اسلام پر قائم فرما اللہ جب مرنے کا وقت آئے کہ ایمان پر موت نصیب فرما اللہ جن استاذوں میں پڑھایا ہے ان کو قبول فرما منتظمین کو قبول فرما پڑھنے والی بچیوں کو قبول فرما جیسے بچیاں پڑھ رہی ہیں یا اللہ اس گوہوں میں بچوں کے بھی پڑھنے کا کوئی انتظام فرما اللہ علوم ظاہری اور باطنی کا انتظام فرما اے اللہ اے اللہ اس سارے گوہوں میں اے اللہ ان بچیوں کے علم کے نور کو پھیلا کر اے اللہ یہاں ظلمتوں کی اندھیریوں اے اللہ سیاد کی ظلمتوں کو ختم فرما اے اللہ سیاد کی اندھیریوں کو ختم فرما اللہ بدینی کو ختم فرما ہدایت کے چراغ جلا دے اللہ اپنا فضل فرما کر اللہ یہاں بیٹھنے والے تمام لوگوں اور تمام علماء کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دنیا کے آخرت کے سارے مسلحل فرما بیماریوں سے شفاہ اتا فرما مقروضین کو اللہ نجات اتا فرما اللہ جو محبوس ہیں اللہ ان کو آزادی اتا فرما اللہ نئے لوگوں جن کے متعلق ازائم ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اہل باطل کے ازائم کو باطل ہی پر اُلٹ کر اللہ ان کے شر کو ہمارے حق میں ختم فرما اے اللہ ہم نے دعائیں کی ہیں ان کو خبول فرما اے اللہ جو مزید ہمیں مانگنی چاہیے اور یا اللہ وقت کی قلعے میں ہم نہیں مانگ رہے ہیں اللہ وہ سم دعائیں ہمارے حق میں خبول فرما یہ رچیاں ہیں اللہ اے اللہ ان کو ہمارے لیے ان سب استاذوں کے لیے اس سارے گاہوں والوں کے لیے اللہ اس مدرسے کے معافینین کے لیے ان کے مابعات کے لئے اللہ شفی بنا کر ان کی شفارشوں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما کر اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اپنے حمیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلے سے ان دعوں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ لننبی الامی الحاشمیل کریم برحمتکا یا احمد مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں شکریہ سبسکرائب to مفتی خالد قاسمی and like share the video